دوستو صبح اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا چیز کرتے ہیں سوچئے آپ اپنا فون چیک کرتے ہیں اور سونے سے پہلے آپ آخری چیز کیا کرتے ہیں آپ اپنا فون چیک کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے اپنی زندگی کی سب سے ضروری چیز کی یہاں میں فون کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں میں بات کر رہا ہوں آپ کے ٹائم کی آپ کے وقت جو کی سوشل میڈیا کے کاران تیزی سے برباد ہو رہا ہے انسٹرگرام یوٹیوب فیل بک وارس اپ سنیپ چیٹ جن سے آپ کو فائدہ ملنا چاہیے تھا اصل میں وہی چیزیں آپ کو جیون میں نقصان پہنچا رہی ہیں شاید آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویڈیو بھی تو ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بھی سبجھنی چاہیے ہر چیز اچھی بھی ہوتی ہے اور گری بھی ہوتی ہے لیکن صرف ایک لیمٹ تک اگر کوئی چیز ایک لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ ایڈکشن بن جاتی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں جانیں گے سوشل میڈیا کے چکر ویو کے بارے میں جس میں گسنا تو بہت آسان ہے لیکن نکڑنا بہت ہی مشکل ہے ہر انسان ہر دن تقریباً ڈیر سو بار اپنے فون کو انلوک کرتا ہے انڈیا میں آج ایوریج سکرین ٹائم سات گھنٹے کا ہے یعنی کہ ہر گھنٹی تقریباً سات گھنٹے موبائل پر بتا رہا ہے ان میں قریب تین گھنٹے موویز اور ویڈیوز دیکھنے میں نکل جاتے ہیں اور قریب پہنے دو گھنٹے ویڈیو گیم کھیلنے میں برباد ہو رہے ہیں آج کل کے سوپر فال جنریشن جنہیں جن زی بولتے ہیں ان کا سکرین ٹائم لگ بگ نو گھنٹے کا ہے یعنی آج کئی ہوا اپنی قیمتی سمیں نو گھنٹے سوشل میڈیا پر بتا رہا ہے حالت تو یہ ہے کہ لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں پھر بار بار چیک کرتے ہیں کہ جس کے لئے لگایا تھا اس نے اسٹیٹس لیکھا یا نہیں دیکھا یوٹیوب، انسٹا، نیٹفلکس، فیلد بک کے دور میں میکسیمم ٹائم اسکرالنگ میں بیچ جاتا ہے ایک ریل کے بعد دوسری دیل دوسری دیل کے بعد تیسری چوتھی پانچ کب گھنٹوں یوں ہی نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اسی کو ایڈکشن بولتا ہے اس سے آپ کے باقی زندگی اور دماغ پر دونوں پر بہت گہرا سر پڑتا ہے اور اگر کوئی کسی کا فون کچھ سمیہ کے لئے لے لیتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہونے لگتی ہے سوشل میڈیا کا ایڈکشن ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کی ڈرگ یا جوے کی ہوتی ہے جس کو ڈرگ کلت ایک بار لگ گئی اب اس کو ڈرگ چاہیے ہی چاہیے اور جسے جو ایک علت ایک بار لگ گئی اس انسان کو اگر بار بار وہ انسان ہارتا بھی رہی تب بھی وہ کھیلتا رہتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا کا ایڈکشن بھی اس سے کم نہیں ہے سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہی حقیقت ہے چاہے رات کو دو بجے آنکھ کھل جائے لوگ لگ جاتے ہیں فون چیک کرنے جانے یا انجانے میں آج کل کی جنریشن کو سوشل میڈیا کی علت لگ چکی ہے اور کوئی بھی علت اچھی نہیں ہوتی جانتے ہیں پہلے یہ ایڈکشن کام کیسے کرتی ہے پھر اس کے ساللیشن کے بارے میں جانے ہیں کوئی بھی ایڈکشن آخر لگتی کیوں ہے اس کا سب سے پہلا قرارن جو چیز ایزیلی ایکسیسیبل ہے اس کلت آسانی سے لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پر جانا بہت آسان ہے آپ کو کرنا کیا ہے فون اٹھانا ہے ایپ اوپن کیا اور پہنچ گئے سوشل میڈیا کی دنیا میں کتنا آسان ہے اور دوسرا کاران بری چیزوں کی لت ہمیشہ جلدی لگ جاتی ہے جبکہ اچھی چیزوں کی لت لگائے نہیں لگتی شراب پینے کی لت جلدی لگ جائے گی وہی دوسری طرف کتاب پڑھنے کی لت لگائے نہیں لگتی اس کو ایک ورڈ میں سمجھتے ہیں جس کو بولا جاتا ہے سپیڈی ریوارڈ سارا کھیل اسی شبد کا ہے شراب پیتے ہوئے سرور 20-25 منٹ میں ترند چڑھ جاتا ہے یعنی ایکشن کا ری ایکشن ترند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سپیڈی ریوارڈ کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی اور اس کا ریزرٹ ترند مل گیا سوچی اگر شراب پینے سے سرور ہی نہ چڑھے تو شاید شراب پینے ہی لوگ چھوڑ دیں کہ کچھ ہوا تو نہیں مطلب ایکشن تو لیا مگر ریوارڈ نہیں ملا دوسری طریقے سے سمجھتے ہیں آپ نے جوا کھیلا یا تو آپ جیتے یا ہارے لیکن ریزرٹ آپ کو ترند ملا ترند ایکشن کا دی ایکشن ہوا آپ کو لد لگ گئی اور دوسری طرف کتاب پڑھنے کی لد آسانی سے نہیں لگتی کیونکہ کتاب پڑھتے ہیں آپ ترند کروڑ پتی نہیں بن جاتے ترند آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آتے ترند آپ کے کوئی سکل ڈیولپ نہیں ہوتی یعنی کہ آپ نے پڑھنے کا ایکشن تو لیا لیکن ری ایکشن میں آپ کروڑ پتی نہیں بنے دوستو جن جن چیزوں میں سپیڈی ریوارڈ اور انسٹل ریوارڈ میں ہوتے ہیں ان قلت ہمیشہ جلدی لگ جاتی ہے اور جن عادتوں میں لانگ ٹم ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ان قلت بہت مشکل سے لگتی ہے آپ جم گئیں دس بائی دن جانے کے بعد بھی کوئی خاص فرق کوئی خاص بدلاؤں آپ کو نہیں ملا اس لیے میکسیموم لوگ جم جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ریزلٹ ترند نہیں ملتے اور آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے لگ رہی ہے کیونکہ یہ ریوارڈ سپیڈی ہی نہیں بلکہ سوپر سپیڈی ہے اب اس کو دھیان سے سمجھئے کیسے آپ نے ایفزوی اسٹا پر کوئی پوسٹ کیا ترہت کسی نے لائک کیا تھوڑی دیر بعد کسی نے کمنٹ کر دیا اور کسی نے اس کے کمنٹ پر بھی کمنٹ کر دیا کسی نے آپ کی پوسٹ کو شیئر کر دیا یعنی آپ کے ایکشن کا رییکشن ترہن شروع ہو گیا اب آپ لائک گننے لگے کومنٹ گننے لگے سب چیک کرنے لگے چونکہ یہی وہ ریوارڈ ہے جو کہ آپ کی پوسٹ پر آپ کو مل رہا ہے اب آپ سوشل میڈیا کے اگلی ڈوز لیتے ہیں اب آپ اگلی پوسٹ ڈالتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اپنے نیکس اسٹنٹ ریوارڈ کا کہ اس پوسٹ پر کتنے لائک اور کتنے کمنٹ آئیں گے آپ کے دماغ میں رہتا ہے کہ پچھلی والی پوسٹ سے لائک اور کمنٹ زیادہ آنے چاہیے ساتھ ہی ساتھ اب آپ دوسرے لوگوں کی پوسٹ بھی چیک کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لائک ان کے کمنٹ شیک کرنے لگ جاتے ہیں دوستو یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے اور آپ کی آریک پوسٹ سے یہ نشہ بڑھتا جاتا ہے اور ایسے ہی سوشل میڈیا کی ایڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کئی ساری ایپ کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے انہیں پتا ہے کہ کیا کرنے سے یہ ایپ ایڈکشن میں بدلے گی کیا کرنے سے آپ اپنا میکسیمم ٹائم سکرین پر بتائیں گے بہت سائی سوشل میڈیا کمپنیز ایسے لوگوں کو ہی ہائر کرتی ہیں جن کو اٹینشن انجینئر کہا جاتا ہے جو ان ایپ کو بنانے میں ان پرنسپل کو استعمال کرتے ہیں جن پرنسپل پر بیز لیس ویگس کے کسینوز چلتے ہیں ایسے ایڈکٹیو سوشل میڈیا پروڈم بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے سکرین ٹائم بڑھے اور آپ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر تائنگ بھی دائیں اس سے ان کے پروفٹ بڑھتا ہے ایپ بنانے سے پہلے کئی مہینوں تک ہمارا سائیگلوجیکل انیلیسز کیا جاتا ہے کلر سکرین سے لے کر بٹن کہاں پر رکھنا ہے یہ سب ڈیٹیل میں ریسرچ کی جاتی ہے اس پر سوشل میڈیا ہمارے لائف کا ایک سب سے بڑا ایڈکشن بن جایا ہے جس کی وجہ سے منٹل ایلتھ ایشوز بڑھ گئے ہیں اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت لوگوں کی شادیہ تک ہوئی ہیں رشتے بنے ہیں دور کے لوگ نزدیک بھی آئے ہیں لیکن کیا سوشل میڈیا کا یہی موٹیف ہے یوال نوہ نے مارک زگربک سے سوال کیا کیا فیل بک کا کام دو لوگوں کو ملوانے کا ہے یا ان دو لوگوں کو فیل بک پر بنائے رکھنے کا ہے اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ فیل بک پر دو دوست ملے اور باہر فوٹبال کھیلنے چلے جائیں یا فیل بک پر ملے اور وہیں رہیں فیل بک کا اصلی کام کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ فیل بک پر کم سمائے کے لیے ملے فیزیکلی زیادہ سمائے کے لیے ملے دوستو فیل بک کے آپ اپنے دوستوں سے پرسنلی کتنا ملتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کیا فیل بک یہی چاہتا ہے کہ آپ فیل بک پر ہی رہے اور زیادہ ٹائم یہیں بتائیں اس کے سولیوشن کیوں بات کریں گے لیکن پہلے ہمیں پرابلم کو پوری طرح سے سمجھنا ضروری ہے تب ہی آپ سولیوشن پر بھی کام کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا سے ہونے والے دو بڑے نقصان کی پہلا ویسٹ آف ویلیویبل ٹائم اگر آپ کا سکرین ٹائم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا ہے تو آپ اپنی زندگی کے ایک دھیائی یعنی تیس پرسنٹ وقت اپنی موبائل پر گزار رہے ہیں جو کی میرے حساب سے بہت زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں میرے سبھی سبکرائبر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیسپینڈ یور پوالیٹی ٹائم ویڈیو پیرنٹس کیونکہ آپ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہو آپ کے ماں باپ بڑے ہو رہے ہیں ان کے جانے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیا ہوتا کاش وہ کر لیا ہوتا دوسرا سوشل میڈیا یوز کرنے کا سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا پر خاص کر انسٹا پر پیپل لک لائک دے ہیں مش بیٹر لائف انسٹا پر لوگ ایسا فوٹو اور ایسے ریز ڈالتے ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کتنے خوش ہیں اکثر پچر موڈیفائی کر کے فلٹر لگا کر ڈالی جاتی ہیں بہت ساری پکچر پہلے کلک کی جاتی ہیں پھر ان میں سے سیلیک کی جاتی ہے کہ سب سے بیسٹ اینگر اور سب سے بیسٹ لائٹ کس فوٹو میں آ رہی ہے کونسی فوٹو سب سے اچھی دکھ رہی ہے اور پھر وہی فوٹو اپلوڈ کی جاتی ہے جتنے وہ ریال زندگی میں خوش ہوتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ خوبصورت اور سمارٹ دکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ کتنے سمارٹ اور خوش اور بڑیہ لوگ ہیں یہ دنیا کتنی خوش ہے کہاں کہاں گونے جا رہی ہے پارٹیز ہو رہی ہے اور میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں گموں سے بھری ہے میری زندگی اور یہی سے شروع ہوتا ہے انفینیٹی کمپلیکس اور کمپیریزن ایسے میں پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کتنے نیچلے اس طرح پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جتنے لوگ اسٹا پر خوش دکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اندر سے اتنی ہی دکھی ہو کیونکہ آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو ہمیشہ ہی خوش اور سندر نہیں دکھ سکتے سب ہی زندگی میں دکھتے ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی اپنی پرابلمز کو سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرتا یعنی اپنی زندگی کو کسی بھی سوشل میڈیا میں دکھنے والی زندگی سے کمپیر نہ کریں اور پہ بار تو سوشل میڈیا پر جا کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دکھ ہے ہی نہیں سب جگہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اب ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے کہ پرابلم کیا ہے اب ہم بات کریں گے پانچ ٹپس کی جو آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن چھڑوانے میں آپ کی مدد کریں گے آپ کو اس ایڈکشن سے باہر نکلنا ہی ہوگا نہیں تو آگے چل کر انجام بہت برا ہونے والا ہے اور یہ پانچے ٹپس اگر آپ نے اپلائی کی آپ کو سکرین ٹائم ایک منت میں آدھا ہو جائے گا اور آپ کے پال باقی چیزوں کو کرنے کا وقت ہوگا ٹپ نمبر ون جیہاں آپ کو اپنا فون اپنے بیٹ کے پاس چارڈ نہیں کرنا ہے وہ سکے تو رات میں سوچ آف کر کے سویں آپ کا فون آپ کے ہاتھ کی رینج سے دور رکھا ہونا چاہیے تاکہ ایزیلی ایکسس نہ ہو مان لیجئے آپ کا فون آپ کے بیٹ کے کنانے پر لگا ہوا ہے آپ سونے لگیں آنکھ بند کر لیا آپ نے لائٹز بند ہو گئی لیکن دس منٹ بعد فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے اٹھلی اس رات میں اپنے فون کو اپنے سے دور رکھئے نین بھی اچھی آئے گی اور ہیلڈ بھی اچھی ہوگی ٹپ نمبر ٹو چینج یور موبائل فون سیٹنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سوشل میڈیا ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے پانچ سیٹنگز آپ کو اپنے فون میں کرنی ہے سب سے پہلی آپ کو اپنی ساری نوٹفکیشنز آف کرنی ہے یعنی بار بار آپ کو نوٹفکیشن نہ آئے آپ کو فون دیکھنے کا کیڑا بار بار آپ کو نہ جائے دوسرا گو سکے تو ایسی ایپ جن میں آپ کو بار بار جانے کا مند کرتا ہے انہیں ایپ کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر چلانی ہے تو آپ ان کو براوزر میں چلائیے گا چاہے کروم براوزر ہی ہو یا پھر آپ کوئی سے براوزر آپ جو یوز کرتے ہیں اس براوزر میں آپ کو فیل بوک اور انسٹاپ جو چلانا چاہے وہ چلا سکتے ہیں جتنے دیر تک چلائیں آپ چلا لیجئے لیکن اس کے بعد اسے لاغ آؤٹ کر دیجئے گا اور لاغ آؤٹ کرنے کے بعد ایسا کرنے سے ایزی لی آپ کو ایکسیزیبل نہیں ہوگا آپ کو محنت کرنی پڑے گی بار بار لاغ ان کرنے کی اور لاغ ان کرنے کے لیے آپ کو پاسورڈ بھی آپ کو لمبا رکھنا ہے تاکہ جتنا بار آپ کو لاغ ان کرنا پڑے آپ کو دکت محسوس ہو آپ کو یہ ایک تاسک محسوس ہو تیسرا سیٹر لاغ پاسورڈ اپنی موبائل کا بھی آپ کو ایک لمبا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ کو اپنا فون ایکسیز کرنا ہو آپ کو ایک لاغ پاسورڈ لانا پڑے اور فون کھولے کا من ہی نہ کرے یہی چھوٹے چھوٹے پریاز بڑا پرینام لائیں گے آپ کی زندگی میں چوتھا کام کرتے وقت ایرپلین موڈ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ بار بار فون کی طرف آپ پہ دھیان نہ جائے آپ فوکس ہوگر اپنی کام کو کر پائیں ایک بار کام پورا کمپلیٹ ہو جائے تو ایرپلین موڈ کو آپ خٹا سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا پانچوی سیٹنگ جو کہ آپ کو کرنی ہے سیٹر موبائل سکرین بلیک اینڈ وائٹ تاکہ آپ کو آپ کا ہی فون دیکھنے کا مند نہ کرے یہ پانچوی سیٹنگ آپ کو کر لینی ہے اپنے فون میں اور اس سے آپ کی سکرین ٹائم میں بہت بڑی کراو اٹھائے گی آپ کو اپنا یہ پانچوی آپ کو سیٹنگ جو میں نے بتائی ہے اس میں آپ کو اپنی فون کو بلیک اینڈ وائٹ کر دینا ہے سکرین کو تاکہ کوئی بھی کلر آپ کو دکھائی ہی نہ دے صرف بلیک اینڈ وائٹ ہی آپ کو آپ کو موبائل دکھائے دے موبائل کی سیٹنگ میں جائیں گے آپ کو نگیٹیو کر گیا تو آپ کو اپشن ہے گا بلیک اینڈ وائٹ کر کے اپشن ہے گا وہ آپ یوٹیوب پر جا کر چیک کر سکتے ہیں یہ کس طرح تا آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اپنا فون کرنا ہے ٹپ نمبر تھری کوئی ایک دن بینہ فون کے رہنا بھی شروع کر دے اپنے فون کو بھی ایک دن کی چھٹیٹ دے دینی چاہیے ہاں یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ایسا کرنے سے فون ایڈکشن کم کرنے میں تو حیل ملے گی ہے آپ کو لیکن ساتھ ہی آپ کی ویل پاور بھی بہت سٹرانگ ہو جائے گی آپ کو لے گا کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کوئی بھی کر سکتا ہوں ٹپ نمبر فور چینج یور ٹھنکنگ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ جس چیز کے لیے میں یہ فون اٹھانے جا رہا ہوں کیا یہ اتنا امپورٹن ہے میرے لیے اور کیا یہ کام میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں اگلی بار فون اٹھانے کی ضرورت لگے تو سوچو کہ یہ کال یا میسج کرنا ضروری ہے یا یہ کام میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں فون اٹھانا اگر بہت ضروری نہیں ہے تو اس کو ٹال دینا ہی زیادہ بہتر اپشن ہے ٹپ نمبر فائیف اینگیج وید اردار ایکٹویٹیز اپنے بچپن کو یاد کریں کی کون سا سپورٹ آپ کو بچپن میں کھلنے میں اچھا لگتا تھا اپنی ہوبیز کو پھر سے زندہ کیجئے وہاں ٹائم سپینڈ کیجئے فون آپ پر خود با خود دور ہونے لگے گا جب آپ یہ ٹپس اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں آپ کو ایک بہت بڑا چینج اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو بہت زیادہ سمیں ملے گا اور چیزیں کرنے کے لیے سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہوگی ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نیو ویڈے کے ساتھ چل دین ٹھیک کیئر اینڈ با بائی